اسلام علیکم نمشکار آداب کہ آپ سچی خبر نشپکش پترکائیتہ کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ سمرتھکوں کی خبر تو دکھاتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹکٹوں کا ناملنے سے ویروت کیا ہے ان کی خبر کیوں نہیں دکھاتے ہیں حالانکہ ہم نے ان سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے لیے ساری خبریں ایک سمان ہوتی ہیں اس لئے آئیے ہم آپ کو بتائے چلتے ہیں کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی تیسری اور چونتھی لسٹ جاری ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے مانو سمان چل میں بھوچا لا گیا ہو زیادہ تر جگہ ایسے ہیں جہاں امیدواروں کی گھوشنا سے لوگوں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے مثلا کنچن دیوی ہیں ان کو امیدوار نہیں بنایا گیا ہے تو انہوں نے بہت غلط طریقے سے ویروت کیا ہے حالانکہ اس طرح کے ویروت نہیں ہونے چاہیے لیکن ویروت تو ویروت ہے خیر اسی طرح سے مولانا سالک چترویدی جی آپ سب ان سے واقف ہیں عالم دین ہیں نہ صرف سیمان چل میں نہ صرف بہار میں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کی مقبولیت ہے اس لئے اس ویڈیو میں کمنٹس کرنے سے پہلے کسی بھی امیدوار کو ان امیدواروں کو جو ویروت کر رہے ہیں انہیں گالی گلوج کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ مولانا سالک چترویدی جی معاملی انسان نہیں ہے آماد میں نہیں ہے بلکہ ایک عالم دین ہے اور عالم دین کو گالی دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے اور ہمیں نہیں دینا چاہیے ہمیں شعبہ بھی نہیں دیتا ہے تو سالک چترویدی جی نے کہا ہے اور ان کا یہ آروپ ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ ایک کروڑ میں ٹکٹ کو بیز دیا گیا ہے حالانکہ یہ ان کے آروپ ہے اسی طرح سے پروفیسر مسویر آلم صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا ہے اور آج جب میں ان کے حامیوں سے ملنے کے لئے گیا جب میں پروفیسر مسویر صاحب کے آواز پر گیا حالانکہ ان سے ملنے سے پہلے میں انجار نیمی صاحب کا انٹرویو کیا اس کے بعد مسویر صاحب کے ہاں گیا تو مجھے پہلے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آج میڈیا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ سوشل میڈیا کے لوگوں نے ہی ایم آئی ایم کو اتنا بڑھاوا دیا ہے ہم آپ کو کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی خبر کو آپ کی بات کو بی باقی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں آپ بلا جھجک اپنی بات کہہ سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو گالی گلوج نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ گالی گلوج کریں گے تو کوپی رائٹ سٹریک لگ جائے گا اور ہمیں شوبہ بھی نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی پر گالی گلوج کریں خیر ہم نے وہاں پر بھی لوگوں کی پرتکریہ لی لوگوں میں کافی ناراضگی تھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں شہ نواز عالم صاحب کی جو بائیسی بیدان سبا سے آتے ہیں اور مجلس کے زلہ عدیقش ہیں لگاتار مجھ سے وہ فون پر رابطے میں رہے لگاتار فون کرتے رہے کئی بار فون کیا انہوں نے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ہر حال میں یہاں آنا ہے لیکن کیونکہ بہادرگن سے بائیسی کا جو گیپ ہے وہ کافی ہے اس لئے سے میں نہیں آ سکا سوری میں نہیں جا سکا لیکن ساری خبریں جو سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم چلی تو پتہ یہ چلا کہ بائیسی کے جو مجلس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ ایک جوٹ ہو کر کہ انہوں نے ایم آئی ایم کا بیروت کیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ٹکٹ صحیح شخص کو نہیں ملا گلام سرور صاحب نے بھی مخالفت کی ہے شاہ نواز صاحب نے بھی مخالفت کی ہے اور کنچن دیوی کی ہی طرح گلشن آرہ نے بھی زبردست طریقے سے مخالفت کی ہے اور انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کہہ دی ہے اور انہوں نے یہ بھی عارف لگایا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ میں الیکشن نکال سکتی ہوں تو آپ کو سالک چطر ویدی جی کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا تو ان کی اپنی ناراضگی رہی اور انجنر شاہ فیصل صاحب کو بھی ٹکٹ نہیں ملا ہے انہوں بھی ناراضگی ہے اور کئی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بلرامپور سے آدل حسن آزاد کو کس بنا پر ٹکٹ ملا ہے لوگوں کا یہ عارف ہے کہ جو شخص ہمیشہ پارٹی کے ساتھ پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ گھمے جس نے کبھی اپنے شیطر میں وقت نہیں دیا لوگوں کا ان کے شیطر کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عوام میں ان کی کوئی پیٹ نہیں ہے لوگ انہیں جانتے پشانتے نہیں ہیں ایسے شخص کو کس بنا پر ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ سروے کے آدھار پر ٹکٹ دیا گیا ہے اور چوتھی لسٹ جو آئی ہے شام کو اور شام کو جیسی چوتھی لسٹ آئی ہے تو تھاکر گنج بیدان سوال شیطر سے مفتی محبوب آلم صاحب کے امیدوار بنائے جانے سے جو دوسرے لوگ ہیں کہیں نہیں کہیں ان میں بھی ناراضگی ہے اور کئی لوگ کا میرے پاس فون آیا کچھ لوگوں نے دگل بینک سے فون کر کے کہا کہ کل وہ احتجاج کریں گے کل وہ پروٹیسٹ کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تو مسویر صاحب نے پروٹیسٹ کیا ہی کیا لیکن کل بھی وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے لگاتار تمام جگہوں پر یوں کہا جائے کہ مجلس کے امیدواروں کے گھوشنا کے بعد سے بھوچال سا آ گیا ہے اور افراتفری کا ماحول ہے لوگ ترہ ترے کے آروپ پر تیاروپ لگا رہے ہیں اور الگ الگ ترے کے قیاس بھی لگائے جا رہے ہیں کچھ لوگا کہنا ہے کہ صاحب سیٹوں کو اتنے پیسے میں بیج دیا کچھ لوگا کہنا ہے کہ صاحب یہاں پر یہ ڈیل ہو گئی ہے لیکن کیونکہ گاؤں محلہ ایک نشپکچ اور سچی پترکاریتہ کے لیے ہم پرتیبد ہیں اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم بغیر کسی آثنتیسٹی کے بغیر کسی پروف کے ہم یہ آروپ لگائے کہ کس نے کتنے میں ٹکٹ بیچا ہے ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آج جس طرح سے لوگوں کا جو انانسمنٹ ہوا ہے امیدواروں کا انانسمنٹ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں پورے سیمان چل کے اندر روش ہے اور پورے سیمان چل کے اندر امائیم کو لے کر غلط میسج گیا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ ایسی صورت میں مجلس سیتہ حضر مسلمین کے پردیش عدیش کو ایک پریس کنفرنس بلا کر کے اسپسٹ کرنا چاہئے لیکن یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ سب کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ابھی حال ہی میں لوگوں نے مجلس سیتہ حضر مسلمین یعنی اے آئی ایم آئیم کا دامن تھامنا شروع کیا تھا تو پارٹی آلہ کمان کے جانب سے پارٹی کے ذمہ داروں کے جانب سے تمام تر ان شخصوں کو جنہوں نے پارٹی جوائن کی تھی تمام تر لوگ کو شپت پڑھایا گیا تھا اور شپت علل اعلان پڑھایا گیا تھا بھیڑ میں پڑھایا گیا تھا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس شپت میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے پہلے یہ بولا گیا ہے کہ اگر آپ اس لائک ہوتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ دی جاتی ہے اگر کسی وجہ سے پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو آپ کو پارٹی کا بیروت نہیں کرنا پڑے گا مخالفت نہیں کرنی پڑے گی جب یہ سوال ہم لوگوں سے کرتے ہیں جو لوگ بیروت کر رہے ہیں جب ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو پہلی کمنٹمنٹ کیا تھا کہ شپت پتر میں آپ نے کہا تھا کہ ہم بیروت نہیں کریں گے پھر بیروت کیوں کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیمانچل میں بیہار میں انہی لوگ کو ٹکٹ دیا گیا ہے جو دھنبل میں ماہر ہیں پیسے والوں کو جو ہے صاحب جن کے پاس قبیر کا خجانہ ہے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے جنہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے گاؤں محلہ کے اس اپیسوڈ میں اس نیوز میں اتنا ہی ہمیں ازاد دیجئے ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں گالی گلوز بلکل مت کریے گا کیونکہ اگر آپ سعودی میں رہتے ہیں آپ ممبے میں رہتے ہیں آپ دلی میں رہتے ہیں اور آپ یہاں کی زمینی حقیقت کو نہیں جانتے تو بغیر جانے بغیر سمجھے اللہ کے واسطے مولانا سالک چطرویدی صاحب کو گلشن آرہ کو شہنواز صاحب کو یا اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو گالی گلوز مت کریے گا میری آپ سے گزارش ہے اللہ حافظ